آپ اگر چند لاکھ ہو چند کروڑ ہو اور قابل ہو تو آپ لیڈ کرو گے آپ عربوں میں بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کمی ہیں ان لوگوں کے جو ڈامنیٹ کر رہے ہیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اچھا میں نے ایک ریسنٹی ایک لیکچر سنا ہے ازرائیل کے پرائی منسٹر کا اچھا ایک چھوٹی سی حقیر سی معمولی سی مثال اللہ پاک کرم کرے احسان کرے کہ وہ بلبندر روشن ہو جائیں وہ جوت وہ شمیں جل جائیں کہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ وہ کیا رہے ہیں اسرائیل کا رقبہ ہے ٹوٹل بائیس آزار ایک سو پینزالیس مربع کلومیٹر اور عالم اسلام کے صرف ایک ملک صرف ایک ملک پاکستان کا ہے آٹھ سو اکاسی ہزار نو سو تیرہ اور وہ کتنا ہے بائیس آزار ایک سو پینزالیس کوئی کمپیرزن ہے ایک مسلمان ملک کے رقبے سے بھی کہیں کم رقبہ ازرائیل کا اور اب ایک بات ہے چھٹکا لگا مجھے بھی ہیں علاقہ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں میرا تو پروفیشن ہے میرا پیشن بھی ہے میرا شوق بھی ہے میں تو سچی بات ہے اس بیسمنٹ سے نکلتا نہیں میرا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا ہے لیکن مجھے بھی نا یہ بات خنجر کی طرح لگی کہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے پچاسی لاک کے قریب پچاسی لاک اور پچاسی لاک کیا ہے دنیا کی ٹوٹل آبادی کے ایک فیصد کا دسمہ حصہ اور وہ کر کے آ رہے ہیں یہ ان کے پرائیمنسمنٹ کا لیکچر ہے وہ ٹیل ٹیل کے بات کر رہا ہے اور اس کی ایک ایک جملے میں پہ کلیپ آ رہی ہے اور وہ سچی آ رہی ہے یہ نہیں کہ ہمارا تو جواب ہی نہیں پلے کچھ نہیں لیکن ہمارا جواب ہی نہیں یہ نہیں وہ فیکٹس بیان کر رہا ہے اور لوگ کلیپ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں چند باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائیور سیکیورٹی میں اسرائیل ورلڈ لیڈر ہے جن کو یہ بات سمجھا جائے گی چھوٹے بچوں کو نہیں آئے گی جو جن کا شرح خانگی کا میں نے رونا رویا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی سائیور سیکیورٹی میں اسرائیل نمبر ون ہے ورلڈ لیڈر ہے اور سائیور سیکیورٹی کی مد میں گلوبل پرائیویٹ سائیور انویسٹمنٹ کے بیس فیصد دس ادار ہے یہ ملک یعنی اپنے سائی سے دو سو گناہ زیادہ ٹو ہنڈر ٹائمز مور سمارٹ ویہیکلز میں اسرائیل نمبر ون ہے ورلڈ لیڈر ہے پانچ سو ٹیک کمپنیز ہیں جو دنیا کو ڈرائیو کر رہی ہیں دی آرونڈ بائی دیم ادھر کیا ہے انڈر انوائسنگ کر لو اوبر انوائسنگ کر لو ایسا روس چینج کر دو یہ شگر میں ویٹ میں سبسیڈیز کھالو یہ سبسیڈیز نہیں یہ ملک کو کھانے والی بات ہے ادھر کیا ہے پانچ سو ٹیک کمپنیز اچھا اب ایک بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ذری ملک ہیں ہم سوچتے بھی نہیں ہر ایک کے گردن کے گردے گرے بان ہوتا ہے کبھی تو بندہ اس میں جھانتے دیکھ لے حقائق کے ہیں ایک چیز ہے drip fertilization drip irrigation اچھا یہ technology کی وجہ سے اس سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ شاعری ہے یہ موجزہ ہے کہ پانی کی ایک ایک بوند میں کیا عرض کر رہا ہوں پانی کی ایک ایک بوند اور خاد کا ایک ایک ذرہ صرف اس پودے تک اتنی مقدار میں پہنچتا ہے جتنی individual ہر پودے کی ضرورت ہوتی ہے یار سبحان اللہ یہ موجزہ ہے یعنی آپ نے پچاس ہزار اکڑ ایک لاکھ اکڑ فصل کاشت کی ہے پانی پودے کو individually اتنا ملے گا جتنا اس کو چاہیے یا بھئے کمال بات ہے اور خاد اتنی اسے ملے گی جتنی ہر پودے کو لیدہ لیدہ مجھے بھگر پچاس کروڑ پودا ہے تو پچاس کروڑ کی اس تقسیم اس کی requirement کے مطابق یعنی اچھا کہتا ہے کہ حال ان کے وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے کتن کسی طرح جیسے ہمارے ہاں تو بہت ہم تو danger zone میں داخل ہو چکے ہیں as a nation لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہم 90 فیصد waste water کو recycle کر کے پھر اس کو پانی میں تبدیل کر لیتے ہیں جو قابل استعمال پانی میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ سارا innovation اور entrepreneurship کے spark کی وجہ سے ہمارے اندر کیا مر گیا ہے کس بات کی کمی ہے پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ بات سادہ سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تعداد کا عہد ہے ہی نہیں یہ استعداد کا عہد ہے نمبر گیم تب ہوتی تھی جب برچے بھلے اور تلوارے اور تیر کمان چلتے تھے ادھر لاکھ کا لشکر ہے کم از کم لاکھ کا تو ہو یا ڈیڑھ کا اب تو نہیں ہے ایک آدمی ایک چیز کرتا ہے تو وہ وہ پھر dominant کرتا ہے وہ community وہ اس مذہب کے ماننے والے اس ملک کے لوگ ان کی شان و شوقت ہی اور طرح ہم کن چیزوں میں الجے ہوئے ہیں یہ ابھی کمال کی بات ہے پھر شاید میں ریپیٹ کرنا ہوں مجھے معاف کر دیں کہ میرے لئے دکھ کی انتہائی کہ ایربز اور انانینز کا ایک تاریخ ہے میں نے نہیں لکھی میں نے نہیں بنائی وہ آپس میں ان کا کیا ریلیشنشپ ہے اچھا یہ رمضان المبارک پہ یہ ترابی کام پڑھنی ہے اور کیسے ہونا ہے یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے اپنے طور پر ایک ہی فیصلہ کیا ہمارے ہاں جو کچھ ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو مبارک بات دینی چاہیے میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں گھر پہ ترابی پڑھوں گا اور گھر میں ہی اپنی سو مصلاحات کی جو پابندی ہے تو مائی ہیٹس آف ٹو ہم میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنا ایک حکم میں تو مسلمان کہ مومن کی فراست سے ڈرو تو فراست اور کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر جس اہد میں وہ زندہ ہوتا ہے جس سمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو وہ اڈریس کرتا ہے مثلا قرآن پاک پہ ہے کہ لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ آج کے لیے لاغر اونٹی کا مطلب پمزور نہیں وہ سمارٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تیز چلتی ہے تو اب کون استعمال کر رہا ہے جی لاغر اونٹنی ہے آپ نے بغیر کسی اشتہات کے خود ہی کر لیا اچھا کیا سو کیوں آپ کو تقاضی کی سمجھ آئی اب بہت اچھی بات ہے سو اوبرال بھی ہمیں نا ایک دفعہ سوچنا چاہیے کوئی تھوڑا اس سہد میں جس میں ہم زندہ ہیں اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی تھوڑی بات کوشش کریں